بہت ہی مناسب پرائیس میں اگر آپ چھ ہزار ایم ایچ کی بیٹری لینا چاہتے ہیں تو ریل می آپ کے لیے پیش کرتا ہے ریل می سی ٹویلی جی ہاں جناب ریل می سی ٹویلی کے ساتھ آپ کو چھ ہزار ایم ایچ کی بڑی بیٹری ملے گی اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا ملے گا وہ تو ہم آپ کو ڈبا کھولنے کے بعد ہی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کوئی یہ جو میرے پاس ویڈینٹ ہے بہت ہی مناسب پرائیس میں 32GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے اور ریل می سی ٹویل میں آپ کو ٹرپل کیمراز بھی ملیں گے بہت ہی مناسب پرائیس میں جو پرائیس اس کی رکھی گئی ہے وہ انیس ہزار نو سو ننانوے روپے رکھی گئی ہے سیل میں اور اس کی جو سیل ہے وہ رات آٹھ بجے سے دس بجے کے درمیان دو گھنٹوں کے لیے فلیش سیل رہے گی اگر آپ اس فلیش سیل کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو پری آرڈر کر دیجئے ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اوفیشل لنک نیچے موجود ہے فوراں کلک کریں کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا یہ فون دو ہزار مہنگا ہو جائے اور بائیس ہزار تک اس کی پرائیس چلے جائے یعنی بیس ہزار میں آپ کو چھ ہزار ایمی ایچ بیٹری تین جی بی ریم تھرٹی ٹو جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ یہ کمال کا فون ملے گا اور ٹرپل کیمرہ بھی ملیں گے اور اس کے جو کیمرہ سے ہیں وہ کافی بہتر طریقے سے لو لائٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور فنگر پرنٹ سینسر بھی ملے گا اس پرائیس میں اور کمال کا گیمنگ چپ سیٹ بھی اس کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے جی تھرٹی فائیو اس میں آپ کو آفر کیا جا رہا ہے جو کہ گیمز کے لیے بڑا کمال کا پروسیسر ہے جو کہ گیمنگ سیریس کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے جی تھرٹی فائیو جو کہ اس رینج میں آپ کے لیے کافی بہتر ہونے والا یعنی بیس ہزار تک اگر آپ کو جی تھرٹی فائیو پروسیسر اگر ملتا ہے تو بڑے کمال کی بات ہونے والی ہے تو چلیے دیر نہیں کرتے ہیں اس فون کو کرتے ہیں انبوکس اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو فلیش سیل ہے یہ صرف دو گھنٹوں کے لیے رہے گی اور یہ جو ڈیٹ ہے وہ بائیس اگست دو ہزار بیس یعنی آج کے دن ہی تو چلیے اس کو کھولتے ہیں فون کو اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا اور فون کیسا نظر آئے گا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس ابھی دک نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو آن ضرور کر لیں تو چلیے اپنے سی ٹویلو ریل می کو کرتے ہیں انبوکس اور کٹر میں نے آر ای ڈی اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے تو کہیں سے بھی میں اس کو کروں گا ٹیئر اور باریک سا ریپر ہے اور اس کے بعد اس کا جو باکس ہے بلکل ایسے ہی نیچے آئے گا تو سی ٹویلو ریل می لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کی سپیسیفکیشنز دکھا دوں کہ اس کے اوپر لکھا کیا کیا ہے سکس تھاؤزنڈ ایمی ایچ میگا بیٹری اس میں انکلوڈ ہے تھرٹین میگا پکسلز آرٹیفیشل انٹیلیجنز کو سپورٹ کرتا ہوا ٹریبل کیمرہ ہے انسٹرٹ فنگر پرنٹ آن لک ہے یعنی کہ آپ کا فنگر پرنٹ سینسر بھی اسی کے اندر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سکس پنٹ فائیف منی جوپ فل سکرین ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو ملیں گی تھری جی بی ریم ہے تھرٹی ٹو جی بی جو ہے وہ انٹرنل سٹوریج ہے تو چلیے جی اس کو کرتے ہیں ان باکس اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو اندر آپ کو کلر ملے گا وہ ہے کورل ریڈ تو باقی چیزیں دیکھتے ہیں باکس کے اندر اور میں باکس کو کھینچنے جا رہا ہوں اوپر واؤ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کچھ چیزیں ملیں گی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر صرف ایک عدد چھوٹا سا مینویل ہے اور جو کہ مختلف ریڈنل لینگوڈیز میں آپ کو کچھ انسٹرکشنز پروائیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور باقی ایک عدد سم ایجیکٹر ٹول بھی انکلوڈ ہے اپنی سم ٹری کو باہر نکالنے کے لیے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اور اس کے بعد ہے ہمارا مین یونٹ تو میں اپنے مین یونٹ کو باہر نکال لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کا کلر ہمیں نظر آئے گا لیکن اس سے پہلے میں دیکھ لوں کہ کیا کوئی اور چیز بھی انکلوڈ ہے کہ نہیں بلکل اور ایک عدد آپ کو اس کے اندر چارجر بھی ملے گا چارجر کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چارجر کی جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک عدد چارجنگ کیبل بھی اندر موجود ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چارجنگ کیبل ہے یہ یو ایس بی ٹائپ سی نہیں ہے بلکہ مایکرو یو ایس بی ہے جو کہ اس پرائس رینج میں ٹھیک ہے مایکرو یو ایس بی ہی آپ کو اس پرائس رینج میں ملے گی اگر یو ایس بی ٹائپ سی ہو جاتی تو زیادہ مزہ آ جاتا تو اس کے بعد میں آپ کو یہ چارجر جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے جی ریل می کا چارجر جو کہ اس فون کے ساتھ انکلوڈ ہے تو چلیے اب اپنے فون کو جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں اس انویلپ سے اور ایک بلکل پلاسٹک کا جو اوپر انویلپ جو ہے وہ چڑھایا گیا ہے تو یہ ہے جی ہمارے فون کی فرسٹ لک زبردست امیزنگ لک اور اس کے ڈیزائن کو اگر آپ دیکھیں تو میں بلکل یہ اوپر سے اتار کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک سے تو آپ یہ چیک کریں اس میں آپ کو کچھ ایسا ٹیکسچر ملے گا جو کہ اس کے ڈیزائن کو اور بھی چارچان لگاتا ہے مجھے یہ کافی اچھا لگا ہے ایک تجربہ جو ریل می نے کیا ہے ویسے یہ پلاسٹک کا ہے لیکن یہ جو اوپر ڈیزائننگ ہے ایک خاص قسم کا جو ٹیکسچر پروائیڈ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس کی اگر آپ فیل سنیں تو ایک بلکل باریک سی لائننگ اس کے اوپر موجود ہے اس کے اوپر اگر آپ اپنے ناخون کو رب کرتے ہیں تو ایک خاص آواز آپ کو سنائی دیتی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ باریک سی لائننگ موجود ہے اس کا فائدہ بہت بڑا ہونے والا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے فنگر پرنٹس کو یہ بلکل نہیں لے گا ہے بلکہ زیرو پرسنٹ میرے فنگر پرنٹس کو لے رہا ہے یعنی نہ ہونے کے برابر لے رہا ہے جو کہ بہت ہی کمال بات ہے اگر یہ اس کو بلکل شفاف اور ٹانسپیرنٹ رکھا جاتا تو یہاں پہ کافی زیادہ اس نے فنگر پرنٹ جو میرے کیچ کرنے تھے انگلیوں کے نشان جو کہ بہت ہی برے لگتے ہیں اور بار بار آپ کو صاف کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کیس یوز نہیں کرتے اور یہ ٹرپل کیمرہ اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہیں اور ایک عدد آپ کو فلیش لائٹ بھی ملے گی جو کہ LED فلیش لائٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید اس کے ڈیزائن کو چیک کریں تو بلکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے نیچے والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو درمیان میں مائک کو یو ایس بی چارجنگ پورٹ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک آپ کو ملے گا اور ساتھ میں یہ مائک کی گرل آپ کو ملے گی یہ جو دو آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک سپیکر گرل بھی ملے گی اور اگر آپ اوپر کی بات کریں تو اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے اوپر سے بلکل فلیٹ ہے اور اگر آپ ایک سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک عدد پاور بٹن اور یہ والیم راکر کیس آپ کو ملے گی والیم اپ ڈاؤن جو کیس ہیں تو یہ تین بٹن آپ کو آفر کیے گئے ہیں اس سائٹ پہ اور اس کے جو ایجس ہیں وہ بھی کافی اچھے سے جو ہے وہ ڈیزائن اور ریفائن کیے گئے ہیں ریفائن ایجس اور بہت ہی خوبصورت اور نفیس ایجس آپ کو نظر آئیں گے اور اگر آپ اس کی گلائی چیک کریں تو یہ کافی زبردست اس کو راؤنڈ کیا گیا جس سے آپ کو جو ہینڈ ہیلڈ فیل ہے وہ کافی زیادہ اچھی لے گی کیونکہ جب آپ اس کو ایسے پکڑیں گے تو یہ جو گول کنارے ہوتے ہیں یہ آپ کو پکڑنے میں کافی زیادہ کمفرٹ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی سب سے خاص بات اس پرائس ریج میں آپ کو فنگر پرنٹ سینسر بھی آفر کیا گیا ہے اور اگر آپ اوپر کی بات کریں تو اوپر بھی آپ کو ایک عدد ہیڈ سیٹ کا جو سپیکر ہے وہ آفر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیو ڈروپ فارمیٹ میں آپ کو کیمرہ بھی دیا گیا ہے وہ ہم آن کر کے آپ کو بہتر طریقے سے دکھا دیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پری اپلائیڈ پروٹیکٹر اس کے اوپر موجود ہے یہ دیکھیں آپ کو باریک سا بلکل پیاز کی جلی جتنا باریک پری اپلائیڈ پروٹیکٹر موجود ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے فون کی سکرین پر آپ کو سکریچز کا ڈر نہیں ہوگا اور جو کمپنی سے لگا ہوئے پہلے سے لگا ہوئے اگر آپ کو پری اپلائیڈ پروٹیکٹر ملتا ہے وہ اتنی نفاصل سے لگایا گیا ہوتا کہ دیکھنے پر گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ پہلے سے جو پروٹیکٹر اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اگر آپ اس میں سب سے بڑے کیمرہ کی بات کریں تو یہ 13 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اگر آپ اس سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ سم ٹری موجود ہے تو سم ٹری میں سم سٹریشنز کی بات کرتے ہیں تو میں یہ اس کو باہر نکالنے جا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تو اوہ مائی گوڈ اس میں آپ کو دو سمس ایٹ اٹا ٹائم ویڈ میمری کارڈ ملے گا یعنی آپ کو ایک سم کی قربانی نہیں دینی پڑے گی آپ دونوں سمس بھی ڈال سکتے ہیں اور میمری کارڈ بھی ایک ہی ٹائم میں ڈال سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کمال اس کو میں واپس پلیس کر دیتا ہوں اور اب بات کرتے ہیں اس کے کیمرہ کے بارے میں اس میں تین کیمرہ سے آپ کو ملیں گے جو مین اس کا پرائمیری کیمرہ ہے وہ تھرٹین میگا پکسلز کا ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ٹو میگا پکسلز کا میکرو کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ ٹو میگا پکسلز کا وائیڈ اپرچرز کے ساتھ جو ہے وہ کیمرہ ہے یعنی کہ آپ کو یہ وائیڈ موڈ پروائیڈ کرے گا ٹو ٹو پلس تھرٹین جو کہ کافی بہتر ہے اور اگر آپ فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فائیو میگا پکسلز کا فرنٹ کیمرہ ہے جو کہ اے آئی کو سپورٹ کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آپ کو اس فرنٹ کیمرہ میں ملے گی اور کافی زیادہ اچھے آپ کو یہ فوٹوز دے گا تو چلیے جی اپنے فون کو کرتے ہیں آن اور آن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی لک اور کیسی سکرین ریزولوشن ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو سکرین کا سائز ہے وہ سکس پائنٹ فائیو انچس ہے اور یہ ہمارا فون جو ہے وہ آن ہو چکا ہے ریئل می پاورڈ بائی انڈوائیڈ اور ریئل می کا جو ہے وہ آپ لوگو اور برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں آن ہونے کے فوراں بعد تو چلیے جی ویٹ کرتے ہیں اپنے فون کو آن ہونے تک آن ہونے کے بعد ہم اس کو سیٹ اپ کر لیں گے اور سیٹ اپ کرنے کے بعد میں آپ کو فٹ دکھاؤں گا اور ہمارا فون سیٹ اپ ہو چکا ہے تو چلیے جی گیٹ سٹارٹڈ پر کرتے ہیں کلک اور گیٹ سٹارٹڈ کے بعد یہ ہے جی ہمارا فون جو کہ سیٹ اپ ہونے کے بعد کچھ ایسی لک جو ہے وہ میں دکھا رہا ہے او مائی گاڈ آپ ڈسپلی چیک کریں بیس ہزار کی رینج میں ایک اچھا ڈسپلی ہے آپ چیک کریں اس کا ڈسپلی ڈسپلی کی کوالٹی کافی اچھی ہے کافی اچھے ریزولوشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا یوزر انٹر فیس مجھے کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے اور یہ ہے اس کا یوزر انٹر فیس اور اباؤوٹ فون میں جا کے چیک کرتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ تین جی بی ریم ہے اوکٹا کور پروسیسر ہے اور اس کے علاوہ ریل می سی ٹویل اس کے فون کا موڈل ہے انڈوائیڈ ٹین اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ یہ آپ کو اوفر کیا جا رہا ہے 32 جی بی اس کی ٹوٹل سٹوریج ہے 32 جی بی روم ہے اس کی اور اس کا جو موڈل ہے وہ آر ایم ایکس ٹو ون ایٹ نائن اس کو وہ کہتا ہے سی ٹویلو کو اور یہ ہے جی ہمارا ریل می سی ٹویل اور یہ تھی اس کی انبوکسنگ تو چلیے اس کے کیمرہ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیمرہ کا ریزلٹ جو ہے وہ کیسا نکل کے آئے گا او مائی گاڈ کیمرہ کافی زیادہ امیزنگ ریزلٹ ہمیں دے رہا ہے آپ چیک کریں کیمرہ کا جو فوکس ٹیکنالوجی ہے کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ کیمرہ میں میخل اے آئی کو بھی یوز کیا گیا ہے بلکہ میرا خیال نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی کام میں لیا گیا جس کی ویسے کیمرہ کافی زیادہ زبردست ویوڈ قسم کے جو کلرز ہیں وہ ہمیں دے رہا ہے یہ دیکھیں میں ایک فوٹو لیتا ہوں اور ایک فوٹو اور لیتا ہوں میں یہاں سے تو اس کے بعد میں آپ کو کلرز دکھاؤں گا اس کے اور یہ ہے جی ہماری گیلری اور جو کہ پہلی بار ہم نے گیلری کو اپن کیا تو یہ ہے ہماری ایک فوٹو اور یہ ہے ہماری دوسری فوٹو تو آپ چیک کریں کمال کے کلرز لی ہیں یار لا جواب اور دوسرے کلرز بھی آپ دیکھیں دوسری فوٹو کے کمال کے ویوڈ کلرز لی ہیں بہتی خوبصورت اور دلکش کلرز لی ہیں اس کے کیمرہ نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی لک ایک سیلفی میں لیتا ہوں فرنٹ کیمرہ سے تو یہ ہے جی فرنٹ کیمرہ سے لی گئی یہ قدد سیلفی تو لائٹس کی جو پوزیشنز تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی اپوزٹ ڈریکشن سے لائٹس جو ہیں وہ پڑھ رہی تھی پھر بھی کافی اچھا جو ریزلٹ ہے دیا حالانکہ مخالف سمت سے لائٹس جو ہیں پڑھ رہی تھی پھر بھی جو کافی زبردست قسم کا ریزل جو ہے فرنٹ کیمرہ سے ہمیں نظر آیا ہے اور باقی کیمرہ کے حوالے سے بھی یہ یعنی کہ اپنی پرائز کو جیسٹیفائی کر رہا ہے امید ہے کہ آپ کو انبوکسنگ پسند آئی ہوگی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہے تو نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ